دیجٹل دیشگردی ریاستی داروں جانے والی حکمت عملی کے اس زمن میں عظم استحکام اہم قدم قرار عظم استحکام دیشگردی اور غیر قانونی سرگردیوں کے گھر چوڑ کو ختم کرنے کے لے ہماما وقت اہم تاقاضہ قرار چند حلقوں کی جانب سے عظم استحکام پر بلا جواز تنقید اور مقصود مقادات کے حصول کے لیے قیاس ارائیوں پر اظہار تشویش آرمی چیف نے کہا پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا ناکام بنانے کے لیے ہمیشہ سے تیار ہے درپیش چیلنجز کے باوجود پاک فوج ملکی استحکام اور خوشالی میں بھرپور قدار ادا کرتی رہے گی پی ٹی آئی اور اسلامباد انتظامیہ کے درمیان جلسے کے معاملے پر رسہ کشی شروع ہو گئی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کے ترنول میں جلسے کا اینو سی موطل کر دیا چیف کمیشنر اسلامباد نے محرم الحرام سے قبل قانون نافذ کرنے والے داروں کے سیکیورٹی خرچات کی وجہ سے پی ٹی آئی جلسے کینو سی موطل کرنے کا فیصلہ کیا عمر ایوب کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے جلسہ کیسے کرنا ہے ہر صورت جلسہ کریں گے کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش صدر گلچن اقوال آئی آئی چندگر روڈ نیپا چرنگی کے اطراف میں ہرکی بارش لہور کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی موسم خوشگوار جیل روڈ حالی روڈ مین مارکٹ کے اطراف میں بوندہ باندی ایبٹ روڈ لکشمی چوک شالیمار گڑی شاہو سمیت دیگر علاقوں میں بارش مال روڈ فیروسپور روڈ کنال روڈ جیل روڈ گردنوا میں بھی بارش متعدد علاقوں میں بجلی غائب گھجنوالہ میں بھی بارش اسلامباد میں تیز آندھی کے ساتھ موسلہ دھار بارش حبس کا زور ٹوٹ گیا سڑکوں پر پانی جمع موٹر سیکل سواروں نے انڈر پاس کے نیچے رکنے میں ہی آفیت جانی پیدل چلنے والوں کو شدید مشکلات درخ گر کر ٹوٹ پڑے گلیات اپٹاباد سوات شمالی مشوک بلوچستان اور ازاد کشمیر کے پہاڑی ندینالوں میں سرابی صورتحال اور تغیانی کا خطرہ لہور اور پنڈی اور پشاور سمیت دیگر علاقوں میں اربن فلرڈنگ کا خطرہ خبر پختنخواہ ازاد کشمیر اور گلگر بلوچستان میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ تحریک انصاف کا وزیراعظم کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا اعلان اڈیالا جیل میں صافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے کہا عزمہ استحقام آپریشن پر ہمارے تحفظات موجود ہیں آپریشن سے عدم استحقام بڑھے گا ہماری پارٹی اے پی سی میں شکر کر کے حکومت کا موقف سننے گی امن و مان ملکی ایشو ملک کی خاطر اے پی سی میں شکر کریں گے افغانستان سے تعلقات بہتر ہونے تک ٹی ٹی پی سے بات نہیں جیت سکتے اے پی سی میں اپنے نمائندے بھیجیں گے چیئیمنٹ پیپس پارٹی بلاول بھٹو کا اعلان پریس کانفرنس میں کہا اے پی سی میں تمام جماعتوں کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع ملے گا وفاقی حکومت نے آپریشن عزمہ استحقام کا اعلان کیا اے پی سی میں بلوچستان کی حوالے سے اپنا موقف پیش کریں گے پیپس پارٹی کا درشگردی پر واضح موقف چاہتے ہیں بلوچستان کی پسفاندی کو دور کیا جائے گا بجٹ پر مشاوت کی جائے تو حکومت کو بہتر رائے دیتے غریب اوام پر بجٹ میں زیادہ ٹیکس لگے بجٹ میں لگنے والے ٹیکس جارہانہ ہیں کرپشن کا معقابلہ کرنا ہے تو تنخواب اچھی ملنی چاہیے تسلیم کرتے ہیں اس الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی سیاستدانوں کو سوچنا پڑے گا الیکشن بارے ہارنے کے بعد شکست تسلیم کریں یہ سوچ تبدیل ہونی چاہیے کہ سیاسی قوتوں کے بجائے درشگردوں سے بات ہونی چاہیے یہ سوچ تبدیل ہونی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جنرل سے بات ہونی چاہیے مہنگائی میں ہوش روا اضافہ سلانہ شرعہ 23 اشارہ 69 فیصد کی سطح پر پہنچ گئی مہنگائی کی ہفتہ وار شرعہ میں ایک اشارہ 28 فیصد اضافہ ادادہ شمار کے مطابق ایک ہفتے میں 29 اشارہ کی قیمتوں میں اضافہ پانچ اشارہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی سترہ اشارہ کی قیمتیں مستحقم رہیں ٹرماتر کے فی کلو قیمت میں 84 روپے زافہ آٹے کا 20 کلو کا تھیلہ 188 روپے چوالیس پیسے مہنگا چینی دہی دالماش ٹوٹا باسمتی چاول پیٹرولیوم اسنوات مہنگی ہونے والی اشارہ میں شامل گشرا بی بی آڈیو لیکس کیس وفاقی حکومت کی جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ چیلنج سپنگ کورٹ میں اپیل دائر موقع پر اختیار کیا ہے داروں کیس سربراہم کی تلبی اور ان سے رپورٹس منگوانا فیکٹ فائنڈنگ کے مترادف نجم ساکیب درخواست پارلیومانی کمیٹی کی تلبی کے خلاف تھی وہ معاملہ ختم ہو چکا اسلامباد ہائی کورٹ غیر موثر درخواست کے نقاط سے ہٹ کر کروائی کر رہی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک جھانگیری کے خلاف جوڈیچل کانسل میں شکایت دائر شکایت میں جسٹس تارک جھانگیری پر جاری ڈگری کے حامل ہونے کا الزام آئیت شکایت کنندہ نے دعویٰ کیا جسٹس تارک جھانگیری نے ایل ایل بی کا پہلا حصہ جس رول نمبر سے مکمل کیا وہ امتیاز احمد کو جاری ہوا تھا یونیورسٹی کسی بھی تارک جھانگیری کو ایک ریجسٹریشن نمبر جاری نہیں کرتی دو نہیں جامعہ کراچی نے جسٹس تارک جھانگیری کی ڈگری کی توسیق نہیں کی جسٹس تارک جھانگیری میس کنڈرٹ کے مرتقب ہوئے کاروائی کی جائے صدر مسلم لگ نون نواز شریف کا پارٹی کی تنظیم سازی کا فیصلہ ملک گیر دوروں کے لیے شیڈیول کی تیاری شروع رانہ صلی اللہ نواز شریف کے دوروں کا شیڈیول تیار کریں گے ملک بھر سے صوبائی کی عادت کو جولائی کے دوسرے ہفتے میں موڈل ٹاؤن سیکریٹر بلایا جائے گا نواز شریف کی جانب سے پارٹی میں اہم تبدیلیاں بھی متوقع تیاسی جوڑ تو جاری سابق وزیراعظم شاہد ککان عباسی کے جی ایو آئی سربا ملانا فضل رمان کی روحشگاہ آمد ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو ترجمان جی ایو آئی کے مطابق دونوں رہنماؤں میں کمر توڑ مہنگائی اور بد امنی پر اظہار تشریف بجٹ آئی ایم ایف کی ہدایت کے مطابق ہونے پر دونوں میں اتفاق شاہد ککان عباسی کا آج عوام پاکستان پارٹی لانچ کرنے کا اعلان لانچنگ تقریب میں پارٹی کا منشور پیش گیا جائے گا سابق گورنر سردار مہتاب عباسی رانہ زاہی توصیف ڈاکٹر زفر مرزا ڈاکٹر تاریخ بنوری شیخ صلی اللہ دین کی شمولیت کا امکان سینٹر جعوید عباسی زہین حسین قادری عبد المعیز جعفری محترمہ سمیرہ خان ڈاکٹر ازر اسلم کی شمولیت کا امکان وزید آزم شباہ شریف کی زیر صدارت کابینہ کمیٹری براہ توانائی کا اجلاس ریفائنری پالیسی دوہزار تئیس کی میاد میں چھ ماہ کی توسی بجلی شعبے کی جولائے دوہزار تئیس سے مائی دوہزار چوبیس تک گردشی کرزے کی ریپورٹ پیش ریپورٹ کے مطابق بجلی شعبے کے گردشی کرزے کا حجم دوہزار چھ سو پچپن ارب روپے رہا آئیول ریفائنریز کو اعتماد میں لے کر ترجیحی بنیادوں پر اپگرٹیشن کیے کے لیے جامعہ لا عمل مرتب کیا جائے کمیٹی کی ہدایت بجلی چوری کی روک تھام اور بلوں کی بروقت وصولی کے لیے ڈسکوز سپورٹ یونٹ کے قیام کی منظوری